بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد آل نہیان نے آٹھ سو پچپن قیدیوں کی رہائی کا حکم دے دیا اب اس خبر کی تفصیل عید العزہ کے مقدس موقع پر شیخ خلیفہ بن زائد آل نہیان نے ملک کی جیلوں سے آٹھ سو پچپن قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا اس حوالے سے یو اے ایزرائے ابلاغ کا کہنا ہے کہ صدر نے رہائی پانے والے قیدیوں کے ذمہ مالی واجبات بھی تائے کرنے کی یقین دھیانی کرائی ہے شیخ خلیفہ کا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کیا جانے والا یہ اقدام روادداری اور رحمدلی ان اقدار کے لیے ہے جس میں ان قیدیوں کو نائے سیرے سے زندگی گزارنے کا موقع فرام کرنا اور ان کے اہل خانہ اور معاشرے پر اس کے مصبت اثرات سے مستفید کرنا ہے شیخ خلیفہ کی جانب سے سالانہ بنیادوں پر قیدیوں کی سزاؤں میں ریایت کا اعلان ہر مقدس موقع پر کیا جاتا ہے تاکہ معاشرے میں خاندانی روابط اور رشتوں کو تقویت ملے اس اقدام کا مقصد یہ بھی ہے کہ عید العظہ کے موقع پر ماں اور بچوں کو خوشیاں نصیب ہوں اور رہا ہونے والے قیدیوں کو اپنے مستقبل کی نئی سرے سے بہتر تعمیر کا موقع میسر آئے اور وہ ذمہ داری کے ساتھ معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف شارجہ بلدیہ نے عید العظہ پر تین دنوں کے لیے کار پارکیں کی مفت سہولت فرام کرنے کا اعلان کر دیا اب اس خبر کی تفصیل شارجہ بلدیہ نے منگل کے دن سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کی جس میں عوامی پارکنگ استعمال کرنے والوں کو عید کے پہلے تین دن کار پارکنگ فیز سے مستثنہ قرار دیا گیا شارجہ بلدیہ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ پارکنگ لاتس 20, 21, 22 جولائی یعنی 10 سے 12 زلحجہ کے درمیان عوامی پارکنگ کی مفت سہولت فرام کی جائے گی اتھاتی نے مزید کہا کہ چھوٹ کا اطلاق یوم عرفات پر نہیں ہوتا اور پارکنگ کی فیز پیر 19 جولائی کو معمول کے مطابق لاغو ہوگی مزید برا مخصوص پارکنگ مفت نہیں ہوگی اس فیصلے کا اطلاق سات دن کی ادھے گی والی پارکنگ زون پر نہیں ہوگا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں مساجد کو عید العزہ کی نماز پڑھانے کی اجازت دے دی گئی اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات حکومت کی جانب سے منگل کے روز اعلان کیا گیا ہے کہ یو اے ای بھر میں مساجد اور کھلی جگہ پر عید العزہ کی نماز ادا کرنے کی اجازت ہوگی تاہم درج زیل قوائد و زوابط پر عمل کرنا ہوگا خطبے سمیت نماز کا کل وقت پندرہ منٹ ہوگا نمازیوں کو کرونا ایس او پیز پر عمل کرنا ہوگا مساجد اور مسلح نماز سے پندرہ منٹ پہلے کھولی جائیں گی اور نماز کے فوری بعد بند کر دی جائیں گی نماز عید کے بعد ہاتھ ملانا اور گلے ملنے پر پابندی ہوگی نماز عید سے پہلے اور بعد میں نمازیوں کے مساجد کے پاس جمع ہونے پر پابندی ہوگی سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے مساجد کے اندر اور احاتے میں اسٹیکر لگائے جائیں گے بارہ سال سے کم عمر اور ساٹھ سال سے زائد عمر والے افراد کو گھر پر نماز ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں کرونا کے نائے کیسز اور اموات سے متعلق تازہ ترین آداد و شمار جاری اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کی وزارت سیاد کی جانب سے منگل کے روز یو اے ای بھر میں کرونا کے ایک ہزار پانچ سو بائیس نائے کیسز ریپورٹ کیے گئے ہیں جبکہ ویرس سے سیادیاب ہونے والوں کی تعداد ایک ہزار چار سو پیچاسی ریکارڈ کی گئی ہے اور ویرس سے چھ افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے نائے کیسز دو لاکھ ترے ساٹھ ہزار سات سو چوراسی نائے کرونا ٹیسٹوں کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں جبکہ اب تک متحدہ عرب امارات میں کرونا کے ساٹھ ملین سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں وبا کے آغاز سے اب تک یو اے ای میں کرونا کے چھ لاکھ ترے پن ہزار دو سو چوراسی کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ چھ لاکھ اکتیس ہزار دو سو چورانوے افراد کرونا ویرس کی بیماری لاحق ہونے کے بعد سے اتیاب ہوئے ہیں جبکہ ویرس سے اب تک ایک ہزار آٹھ سو چھہتر افراد کرونا ویرس سے جاں بھاک ہو چکے ہیں وزارت سیاد کی جانب سے یو اے ای میں اب تک لگائی جانے والی کرونا ویکسین سے متعلق بتایا گیا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھار میں کرونا کی ویکسین ترے ساٹھ ہزار آٹھ سو اکتیس لوگوں کو لگائی گئی جبکہ اب تک کرونا ویکسین کی کل ایک کروڑ ساٹھ لاکھ بیالیس ہزار چار سو اکانوے خوراکیں لگائی جا چکی ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف عید پر سعودی عرب سے پاکستانی قیدیوں کی واپسی حکومت جہاز بھیجوائے گی اب اس خبر کی تفصیل منگل کو وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ سنگین جرائم کے علاوہ جتنے بھی پاکستانی قیدی ہیں ان کو واپس لانے کا کام جاری ہے فواد چودری نے یاد دلایا کہ جب سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان تشریف لائے تھے اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پاکستانی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا ہمیں خوشی ہے کہ رہائی کا یہ عمل مسلسل چل رہا ہے اور یہ بہت بڑی خدمت ہے یہ قیدی اپنی سزا کا بڑا حصہ کاٹ چکے ہیں اور تھوڑی قید رہ گئی ہے انہوں نے یہ بھی وضاحت کی تھی کہ یہ سہولت سنگین جرائم میں ملوث افراد کو نہیں ملے گی یاد رہے کہ وزیر آزم عمران خان کے دورہ سعودی عرب میں سزا یافتگان کے سلسلے میں تعاون اور انصداد جرائم کے سلسلے میں تعاون کے معاہدے پر دست خط ہوئے تھے شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ تیس پاکستانی قیدی ایسے ہیں جو قتل اور منشیات کے جرمے قید ہیں اور انہیں سزائے موت ہو چکی ہے انہیں نہیں لے جا سکتے ان کو واپس لے جایا جائے گا جن کی سزا تھوڑی ہے اور جن پر سنگین کیسز نہیں ہیں سنگین کیسز کو الہدہ سے ڈیل کیا جائے گا شیخ رشید کے مطابق سعودی عرب کی جیلو میں جو پاکستانی قید ہیں ان کی پاکستان میں فیملیز ہیں انہیں پاکستان کی جیلو میں منتقل کرنے سے وہ ان کی دیکھ بھال کر سکیں گی جبکہ انہیں یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر